بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے آلو کا بہت ہی مزدار سا برتا بنانے کی ریسپی لائی ہوں اور اس برتے کو بنانے کے لئے ہم ایک سپیشل مسالہ تیار کریں گے جس کی وجہ سے یہ برتا اتنا مزدار بنتا ہے کہ آپ نے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا تو آپ نے اس ریسپی کو ویورز اینڈ تک دیکھنا ہے آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے بہت ہی مزدار بنتا ہے تو چلیے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے لئے سب سے پہلے ہم سپیشل مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو اس مسالے کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک چمچ ثابت دنیا آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ سونف اجوائن ایک چتھائی چمچ سوکھی لال مرچے لیں ہیں تین ادد اور آدھا چمچ کالی مرچے لیں ہیں ثابت تو اب ان تمام چیزوں کو سب سے پہلے میں کرنوں گی درائے روست تو یہ بس آلو کی کوئی بھی ریسپی ہو اس میں اجوائن لازمیں ڈالنے چاہیے اس سے ہماری جو دیجسٹن ہوتی ہے نا بہت اچھی ہو جاتی ہے کھانا فوری طور پر حضم ہو جاتا ہے اس کے استعمال سے تو ان کو تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک اور پیاری سے خوشبو جب تک نہیں آنے لگتی تب تک ہم درائے روست کر لیں گے اور پھر ان کو مکسی کے جار میں ڈال کے تو اس کو تھنڈا کریں گے پہلے اس کے بعد مکسی کے جار میں ڈال کے یہ مسالہ پیس لیں گے تو یہاں دیکھیں میں نے تھنڈا کر کے اس کو مکسی کے جار میں ڈال لیا ہے تو اب ہم مسالے کو پیس لیں گے تو دیکھئے مسالہ ہمارا پسکر تیار ہو چکا ہے بہت فائن پاودر نہیں بنانا بلکہ اس طریقے سے دردرہ سا پیسنا ہے تو اب آدھا کلو میں نے آلو لیے ہیں اور ان کو بائل کر کے میں نے پیس لیا تھا یعنی میش کیا تھا لیکن بہت زیادہ میش نہیں کرنا اس طریقے سے کرنا ہے کہ کچھ جو آلو کے چنکس ہیں سوڑے بہت وہ اس میں رہنے چاہیے تو آلو کو میں نے میش اس طریقے سے کیا ہے کہ اس میں سوڑے سے دیکھیں موٹے موٹے چنکس آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت ہی مزے دار اور آسان سی ریسپی ہے اتنے مزے کا یہ بھڑتا بنتا ہے کہ بچے تو آپ سے بار بار فرمائش کریں گے کہ اسی طریقے سے آپ ان کو بار بار بنا کر دیں تو چلیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کڑاہی میں ایک چتھائی کپ آئل لیا ہے اور اس میں رائی دانا ڈال دیا ہے ایک چتھائی چمچ زیرہ ڈال دیں گے آدھا چمچ اور ساتھ ہی ایک میڈیم سائز کی پیاز اس میں ڈال دیں گے جو کہ میں نے آملٹ سٹائل میں کٹ کی ہوئی ہے بریق بریق تو پیاز کو گولڈن نہیں کرنا صرف سوٹے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی لسن اجرک کا پیسٹ ایک چمچ تو ایک منٹ اسے بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا اور ساتھ ہی ایک منٹ بھوننے کے بعد میں اس میں ٹوماٹر تھے دو میڈیم سائز کے ان کو میں نے بریق ٹکروں کے شکل میں کٹ لیا ہے بہت بڑے ٹوماٹر نہیں ڈالنے اس ریسپی میں بڑے ٹوماٹر اچھے نہیں لگیں گے تو یہ اس میں شامل کر دیں گے ایک سے ڈیر منٹ تا کس کو بھونیں گے ٹوماٹروں کے ساتھ اور دیکھیں بہت زیادہ ان کو نہیں پکانا نہ ہی ٹوماٹروں کو بہت زیادہ سوفٹ کرنا ہے ورنہ اس سے کیا ہوگا پیاز کا جو کرسپی پن ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اب اس میں ہم مسالہ ایڈ کر دیں گے جو شروع میں ہم نے پیس کر رکھے تھے یہ خوشبودار سپیشل مسالہ جو بھرتے کا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پر اگر آپ کو مسالہ لگتا ہو وہ محسوس ہو تو آپ دو سے تین جمچ پانی ڈال سکتے ہیں لیکن میں کچھ نہیں ڈال رہی اب ساتھ ہی میں اس میں آلو ایڈ کر دوں گی جو کہ میں نے بائل کر کے چنکس کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں بہت جلدی یہ ریسپی بن جاتی ہے اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو ساتھ ہی میں نے سبز مرچے ڈال دی ہیں تین عدد بری کٹی ہوئی تو بیوز اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اپنی کمنٹس بوکس میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو دیکھیں میں نے اس میں ڈال کے اسے اچھی طرح سے سارا مکس کر لیا ہے فلیم بلکل سلو ہے میرا اس وقت ساری اچھی طرح سے آلووں کے ساتھ مسالے کی مکسنگ ہو چکی ہے لیکن دیکھیں یہ بلکل ڈرائی سا لگ رہا ہے تو مگر ہمیں اتران ڈرائی نہیں بنانا تو اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تو دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے ساری مکسنگ کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر پانی ایڈ کروں گی یہاں پھر میں اس میں ایک کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں تو پانی جب ایڈ کریں گے تو اس طرح کا لگے گا یہ دکھنے میں تاکہ آلووں کا جو مسالہ کا فلیور ہے نا وہ اچھی طرح سے اس میں آ جائے اور اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے میں اس میں ساتھ ہی شامل کر دوں گی لیمون کا رس ایک ادر سٹریش نیمن میں نے لیا ہے بڑے سائز کا اور اس میں اس کا جو رس ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے انچوڑ پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیمون کا رس ڈالنے کے بعد اس میں کھٹی ہوئی لال مرچ ڈالوں گی میں آدھا چمچ اور ساتھ ہی نمک ڈال دوں گی حسب زائقہ اور حلدی ڈال دوں گی ون فورت ٹی سپون تو یہ تینوں مسالے ایڈ کرنے کے بجے سے مکس کر لوں گی اچھے طریقے سے بہت اچھے سے اس کی مکسنگ کر لینی ہے اور اب اس کو میں دم دے دوں گی بلکل سلو فلیم پر دو سے تین منٹ تک تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے دم دے دیا ہے دو سے تین منٹ کے بعد چیک کر لگتے ہیں تو ماشاء اللہ سے دیکھیں بہت ہی خوبصورت خوشبودار قسم کا ہمارا آلو کا برتا تیار ہو چکا ہے سبز دنیا ڈال دیں گے اس کے اوپر اور دیکھیں سارا پانی جو ان سے ہے وہ میں نے حلقہ پینی پانی ایڈ کیا تھا لیکن سارے کا سارا آلو نے ابزورب کر لیا اب اس میں پانی بالکل بھی نہیں ہے گی اس نے چھوڑ دیا ہے اور یہ بہت ہی چٹ پٹا سا مزے دار سا آلو کا برتا بن کر تیار ہے بہت ہی خوشبودار اور لا جواب ہے پراتھے یا چپاتی کے ساتھ آپ سرو کریں اسے یا بچوں کو ناشتے میں بنا کر دیں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو میورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آلو کا برتا بنانے کی یہ ریسپی پسند آئے تو آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں زیادہ سے زیادہ ملنے جننے والوں سے شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ ملوں گی نیکٹ پین نہیں اچھی اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے